اب اقزام میں سبق کا خلاصہ کس طرح سے لکھو گے وہ بھی پڑھ کر بتا دیتی ہوں کیونکہ اقزام میں کسی بھی سبق کا خلاصہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایک ہرن اور گھوڑے میں بڑی دوستی تھی کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا ہرن نے جم کر گھوڑے کی پٹائی کر دی جس سے گھوڑے کو بہت غصہ آیا اور اس نے شکاری کے ذریعے ہرن سے بدلہ لینا چاہا شکاری گھوڑے پر سوار ہو کر ہرن کی تلاش میں نکل پڑا تھوڑی دوری پر انہیں ہرن نظر آیا اور شکاری نے تیز چلایا ہرن مر گیا اب گھوڑے نے اتمنان کا سانس لیا اور خوش ہوا کیونکہ اس کا دشمن مارا گیا گھوڑے نے شکاری کا شکریہ عدا کیا اور کہا میرے مو سے لگام نکال دو اب مجھے جانے دو میں تمہارا احسان مند ہوں شکاری نے جواب دیا اس میں احسان کی گیا بات مجھے شکار ملا اور اس کے ساتھ ایک اور پائدہ بھی ہوا کی تم بڑے کام کے جانور ہو میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اسی دن سے بیچارہ گھوڑا سواری کے کام آ رہا ہے بے دن ہے اور آج کا دن ہے گھوڑے کے مو میں گھوڑے کے مو سے لگام نہیں نکلی اس لیے کہتے ہیں کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا ٹھیک نہیں ہے تو ایکزام میں اس سبق کا خلاصہ اس طرح سے لکھ دو گے اب اس سبق کے ٹیکس بک کے کوشن آنسر ہے سوال نمبر ایک ہرن نے گھوڑے کو کیوں مارا جواب میں لکھو گے دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا اس لیے ہرن نے گھوڑے کو مارا سوال نمبر دو گھوڑا ہرن سے پتلا کیوں لینا چاہتا تھا جواب میں لکھو گے ہرن نے ایک بار گھوڑے کی جم کر پٹائی کر دی تھی اس لیے گھوڑا ہرن سے اپنی پٹائی کا پتلا لینا چاہتا تھا سوال نمبر دن شکاری سے مل کر گھوڑا کیوں خوش ہوا جواب میں لکھو گے گھوڑا شکاری سے مل کر اس لیے خوش ہوا کی اس کو شکاری کے ذریعے ہرن کو مروانے کا موقع مل گیا سوال نمبر چار گھوڑے نے ہرن سے کس بات کس طرح بتلا لیا جواب میں لکھو گے گھوڑے نے ہرن کو شکاری سے مروا کر اپنا بتلا لیا سوال نمبر پانچ ہرن کے مارے جانے کے بعد گھوڑے نے شکاری سے کیا کہا جواب میں لکھو گے ہرن کے مدنے کے بعد گھوڑے نے شکاری سے کہا میں تمہارا بہت احسان مند ہوں تم نے میرا دشمن مار دیا تم اپنا شکار لے جا سکتے ہو سوال نمبر چھے شکاری نے گھوڑے کو کیا جواب دیا جواب میں لکھو گے شکاری نے گھوڑے کو جواب دیا اس میں احسان کی کیا بات ہے مجھے شکار ملا اور اس کے ساتھ ایک اور بھی فائدہ ہوا کی ایک کام کا جانور بھی ملا سوال نمبر ساتھ شکاری نے گھوڑے کو کیا کام کو کام کا جانور کیوں سمجھا جواب میں لکھو گے کیونکہ شکاری کو پتہ چل گیا کی سواری کے لیے اور تیز دوڑنے کے لیے گھوڑا سب سے اچھا جانور ہے سوال نمبر آٹھ آپس میں لڑنا جگڑنا کیوں ٹھیک نہیں ہے آپس میں لڑنا جگڑنا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپسی لڑائی کا انجام برا ہوتا ہے جیسے گھوڑے کے ساتھ ہوا ابھی سبق کے گرامر سے لیٹیڈ کوشن آنسر ہیں صحیح خلط اور فیلپس ہیرن اور گھوڑے میں بڑی دوستی تھی صحیح یا غلط تو یہاں پر آئے گا صحیح گھوڑا ہلکا پھلکا اور پھرتیلا تھا تو یہ ہے غلط شکاری نے گھوڑے کو اپنی پیٹ پر بٹھا لیا پر گھوڑے نے تو شکاری کو اپنی پیٹ پر بٹھایا تھا تو کیا ہوگا غلط گھوڑا ہر قیمت پر ہیرن سے انتقام لینا چاہتا تھا بلکل صحیح آپس میں لڑنا جگڑنا ٹھیک بات نہیں ہے ٹھیک بات ہے تو یہ کیا ہوگا سنٹینس کیونکہ آپس میں لڑنا جگڑنا ٹھیک بات نہیں ہوتی ہے اس سے نقصان ہوتا ہے فلپس ہے ہرن نے گھوڑے کو بہت پیٹا کیونکہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا سیکنڈ گھوڑے کو غصہ اس لیے آیا کہ ہرن مار پیٹ کر چلا گیا تھرڈ ہرن کے مرنے کے بعد گھوڑے نے اتمنان کا ساس لیا کیونکہ اس کا دشمن مارا گیا فورت شکاری کے سامنے گھوڑا بے بس تھا کیونکہ اس کے موہ میں لگام لگی ہوئی تھی فیفت آپس میں لڑنا جگڑنا ٹھیک نہیں کیونکہ اس کا انجام برا ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کو کچھ لفظوں کو جمع سے واحد میں گنبرٹ کرنا ہے جیسے تراکیب ہے تراکیب کا واحد کیا ہوگا ترکیب پواہید کا واحد فائدہ بستیاں کا واحد بستی مشکلات کا واحد مشکل تکالیف کا تکلیف تجاویز کا تجویز اب آگے ہے سبق کی مدد سے خالی جگہوں کو بھرنا ہے پڑھ کر بتاتی ہوں ایک ہرن اور گھوڑے میں بڑی دوستی تھی ایک بار کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا ہرن ہلکا پلکھا تھا اس نے اچھل اچھل کر گھوڑے کو پیٹھا گھوڑے نے ہرن سے بدلہ لینے کے لیے ایک شکاری کی مدد لی اس نے گھوڑے کی مدد سے ہرن کا شکار کیا اب گھوڑے نے شکاری سے کہا کہ میرا کام ہو گیا اب تم میرے موہ سے یہ لگام نکال لو اور مجھے جانے دو شکاری نے کہا یہ لگام اب تمہارے موہ سے نہیں نکلے گی تم تو بڑے کام کے جانور ہو مجھے ایک اور فائدہ ہوا شکار بھی ملا اور کام کا جانور بھی آخری سوال اس سبق کا یہ کہانی آپ کو کیسی لگی مانچملوں میں لکھو تو یہاں پر لکھو گی یہ کہانی ایک سبق کام اس کہانی ہے یعنی کہ اس کہانی سے ایک مورل ایڈیوکیشن ملتی ہے ہمیں آپس میں نہیں لڑنا جھگڑنا چاہیے کیونکہ اس سے دونوں کا ہی نقصان ہوتا ہے اس کہانی سے ہمیں آپس میں نہ لڑنے کی سیکھ ملتی ہے آپس میں لڑنا جھگڑنا نقصان دے ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے میں بھلائی ہے آپسی جھگڑے میں صدا دونوں کا نقصان ہوتا ہے تو سبق یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دینا اور پیڈیو کو لائک کر دینا